ہائے گائیس مائی نیم اس بامہ زائرمزان اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر بابلی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہلتی ہیلتھ فل ہونے والی کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم اپنی یو ایس بی کو کس طرح بوٹ پر بنائیں گے وینڈوز کے لئے تو اس کے لئے ہمیں بیسکلی دو چیزوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے ایک تو ہمیں ایک یو ایس بی کی ضرورت پڑھنے والی ہے جو کہ آپ کوئی بھی کمپنی کی چاہے وہ سیمسونگ کی ہو ایچ پی کی ہو کنگ سٹون کی ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کم سے کم وہ ایٹ جی بی کی یا سکسٹین یا تھارٹی ٹو بھی جی بی کی ہونی چاہیے تو ایک ہمیں یو ایس بی کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور ایک ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے روپس سوفٹ ویئر کی اور بیسکلی ہمیں اس کے درابہ نے اپنے چینل پر پہلی آل ریڈی ویڈیو بنا کر رکھی ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں نیچر دسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو واش کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے وینڈو کی آئی ایس او فائل کس طرح ڈاؤنڈ کرنی ہے اور روپس کس طرح ڈاؤنڈ کرنا ہے تو اس ویڈیو کا بھی لنک میں نیچر دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر اس کو واش کر سکتے ہیں ویڈیو کے سروفز کو کس طرح ہم نے ڈاؤنڈ کرنا ہے تو چلے دوستو ہم نے پیسکی سکرپشن پر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یو ایس بی کو کس طرح بوٹ اپل بنا سکتے ہیں وینڈوز کے لیے چلے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ہم اپنے پیسکی سکرپشن پر آ چکے ہیں تو صرف سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو یہ یو ایس بی ہے آپ اپنے سسٹم میں یہاں پر اس کو پلاغ ان کر دینا ہے تو چلیے دوستو ہم اپنے پیسکی سکرپشن پر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی یو ایس بی کو سسٹم میں پلاغ ان کرنا ہے تو میں اپنی یو ایس بی کو سسٹم میں پلاغ ان کر لیتا ہوں آپ کو ساؤنڈ سنائی دی ہوگی کہ ہم نے یو ایس بی کو پلاغ ان کر دیا ہے اپنے سسٹم میں یہاں پر ہمارا انٹی ویرس بھی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی یو ایس بی کو بوٹ پر بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک روفیس کی اور ایک ونڈو کی آئی ایس او فائل کی تو یہاں پر جو ہمارا روفیس سافٹر ہے اس کے لئے سے ہم نے یو ایس بی کو بوٹ پر بنانا ہے اس پر ہمارے پاس یہاں ونڈو ٹین پرو کی آئی ایس او فائل پڑی ہے جو کہ ہم اپنی یو ایس بی میں ٹرانسفر کرنا ہے تو چلیے آپ نے روفیس سافٹر پر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اوپن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے یس اور لو مانگے گا تو آپ نے یس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا یہ روفیس اوپن ہو جائے گا تو اب ہم نے یہاں پر سیٹنگ کرنا ہے جب آپ اوپن کریں گے فرس ٹائم تو آپ کے پاس اس طرح کے چار اپشن میں سے کوئی بھی اپشن یہاں پر ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے بھوٹ سیلیکشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھوٹ سیلیکشن آپ نے سب سے پہلے یہاں پر ڈسک اور آئی ایس او امیج پلیس سیلیکٹ یہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر ایک سیلیکٹ کا آبشن ہے لکھا ہوا ہے پلک ٹو سیلیکٹ یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اپنی آئی ایسو فائل کو سیلٹ کرنا جو کہ ہم نے اپنی یو ایس بی میں ٹرانسفر کرنی ہے تو میں سیلٹ پر کلک کا دیتا ہوں جیسے سیلٹ پر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے دیکھئے دوستو ہمارے پاس ایک ونڈو اوپن ہو چکی ہے یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی آئی ایسو فائل کو سیلٹ کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری آئی ایسو فائل حقیقت دیکھ سکتے ہیں تو اگر میرے پاس یہ دیکھ سٹو پر پڑی기 کلک کروں گا اکرٹن Creative Paulo پر اکی اور میری رکھیں آئی آئی ایسو فابل ہو یعنی کہ یہ آئی ایسو فائل کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے انہیں چیز دے سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ ونڈو ٹین پرو بھی لکھ کر آ چکا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر شو نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر یہ آپشن دکھائی دے رہا ہے آپ نے آل فائل پر اگر آپ کا پہلے سے سیلیکٹ ہو تو آپ اس کو آئی ایسو فائل پر کر لینا یعنی کہ اس طرح سے جیسے میں آل فائل پر کلک کرتا ہوں تو یہ تمام فائل جو میری ڈکس تو آپ پر سوفٹر پڑے وہ تمام شو جائیں گے تو آپ نے یہاں پر آئی ایسو ایمج پر اس کو سیٹ کرنا یعنی کہ آپ نے آئی ایسو میں سیٹ کرنی ہے پھر آپ نے اپنی آئی ایسو فائل کو جانا پر سیلیکٹ کر لینا یعنی کلک کر لینا اس کے بعد آپ نے اوپن پر کلک کر دینا ہے تو اب ہماری آئی ایسو فائل ہو چکی ہے سیلیکٹ تو اب ہم نے کرنی ہے یہاں پر کچھ سیٹنگ تو یہاں پر یہ دو قسم کیا پر آپ کو دیتا ہے پارٹیشن سکیم کے ایک ایم بی آر یعنی کہ ماسٹر بوٹیبر ریکوری اس کے بعد جی پی ٹی ہے یعنی کہ یہاں پر اگر جو ایک ٹیرابائٹ سے زیادہ ہارڈکس ہوتی ہے وہ جی پی ٹی بھی ہوتی ہے نارملی لیکن جو عام طور پر جو پی سی ہوتے وہ زیادہ ایم بی آر کی یعنی کہ ہم یوز کرتے ہیں اپنی ہارڈکس کو تو آپ نے یہاں پر ایم بی آر کو سیٹ کرنا یہاں پر دے سکتے ہیں جیسے میں نے جی ٹی پی پہلے ہم نے سیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا تھا یو ای ایف آئی ہے نی کہ یہ جو ہماری بائیوس ہوتی ہے یعنی کہ وہ سی موس یہ اس کی ہوتی ہے لیکن ہماری زیادہ عمومن جو جو کوٹو ڈوب جو پی سی ہوتے ہیں جو پینٹیوم فور یہ آئی فائب ہوتے تو وہ زیادہ تر ایم بی آری ہوتے ہیں یعنی کہ بائیوس ہوتے ہیں ان کی تو یہاں پر آپ نے ایم بی آر ہے کو سیٹ کا لینہ ہے ایم بی آر سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آتا ہے آپ نے فائل سیسٹم تو یہاں پر فائل سیسٹم دو طرح کی ہوتے ہیں یا ایک تو ایٹی ایف ایس ہوتا اور ایک خیل تھی Second ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی ایٹی ایف ایس کو سیٹ کرنے کے لکھر اگر آپ کے پاس fiat تھا تھی two ہو ہو شہد ہو رہا ہو تو آپ نے اس کو ایٹی ایف ایس کر لینا شور رہا ہے یعنی کہ بارننگ ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آل ڈیٹا وین ڈیوائس اسی انٹین بتا رہا ہے کہ آپ کا ڈلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ اس میں آپ پہلے شور کر لیں کہ اپنی یو ایس بی میں کوئی آپ کا پرسنل ڈیٹا تو نہیں اگر جب یہاں پر اپنے اوکے کرنا ہے تو آپ کی یو ایس میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ کلین ہو جائے گا ڈیٹ ہو جائے گا آپ نے پہلے پہلے میں سے ڈیٹا نکال لینا ہے جو آپ کا حقیقی نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس کو کوئی بدھ ایک میں ہے کہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا آپ نے اوکے پر کر دینا ہے تو اب یہ کر رہا ہے ہماری یو ایس بی کو منبرلڈ مربگ قرارت مئلہ کرے گا فی رس میں وینڈو کی آئیے آسی او فائل کو ٹرانسٹui کر گا تو یہاں پر ہم کچھ کر لیتے ہیں ویٹ یہاں پر یہ میکسیمب نائن یا ٹین منٹس لیتا ہے تو میں ویڈیو کو فاسٹ کر دوں گا آپ کی آسانی کے لیے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو میں ویڈیو کو فاسٹ کر رہا ہوں موسیقی تو چلے دوستو ہمارا پرسس کمپلیٹ ہونے والا ہے تو تب تک ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو یہ روفیس سافٹویر ہے اور وینڈو کی جو آئی ایسو فائل ہے آپ ان دونوں کو کس طرح انٹرنیٹ سے دیانو کر سکتے ہیں تو ان دونوں پر میں نے پہلے سے ویڈیوز بنا کر رکھی ہیں ان دونوں ویڈیوز کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر ان وہ ووچ کر سکتے ہیں اور جو وینڈو کی آئی ایسو فائل ہے میں نے اس جب اس کا جو لنک دیا ہے وہ ٹرائل ورزن کا نہیں ہوگا بلکہ تمام اس میں جو ورزن ہوگے ایکٹیو ویٹڈ ہوگے توجہ دن ٹوہزن ٹوہنٹی فائیو یار ستا یعنی کہ دو ہزار پچیس تک وہ ایکٹیو ویٹڈ ہوگی تو چلے دستو ہمارا پرسس ہو چکا ہے کمپلیٹ تو آپ نے کیا کر دینا یا پر کلوز پر کلک کر دینا ہے ماری یعنی کے بھوتے پر usb ہو چکی ہے اس میں ہماری وینڈو عیس او کی جو فائل ہے انہوں نے کھارے ہمیں کھارے ڈیو وینڈو کی ہے ایسو فائل ہے وہ بھی ٹرانس پر ہو شکی ہے تو آپ نے جیسے کو اس کے بعد میں اپنے usb کو دخوا دیت ہو اوپن کر کے یہ ہماری usb تو آپ نے اس کو ایک بار کالیٹا ہے جائنہ اس کو اسی سے ڈیسے لڈیوز کا لے تیارٹی اپنے کو لیکن کا لے تو ہپنی USB کو فرمی آپ کو بتاتا ہوں کی تو چلے دوستو میں نے اپنی یو ایس بی کو کر لیا ہے انجیکٹر اپنے پی سی سے تو آپ نے پھر اپنی یو ایس بی کو پلاگ ان کرنا ہے اپنی سسٹم میں پھر دوبارہ سے تو چلے دوستو میں نے اپنی اس یو ایس بی کو پھر سسٹم میں پلاگ ان کر دیا تو میں آپ کو چیز دکھانے والا ہوں وہ آپ کو یہ شیور کرے گی کہ آپ کی وینڈو ہو چکی ہے یعنی کہ اپنی یو ایس بی بوٹے بل ہو چکی ہے تو وہ کس طرح میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے کمیٹر کو اوپن کر لینا ہے اور اپنی یو ایس بی کو اوپن کر کے دیکھ لینا آپ کا یہ دیکھیں تمام سیٹ اپ شو چکا ہے تو اس طرح اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ پروپٹیز میں جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو وینڈو ہے وہ کتنے جی بی کی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فور پوائنٹ سیون فائب جی بی کی تو آپ نے اپنے اپنے سسٹم کو شیرون کرنا ہے شیرون کرنے کے بعد اب جب آپ اپنے سسٹم کو دوبارہ آن کریں گے تو آپ اپنے بوٹ مینو کو پکر کر کے اپنی وینڈو کو انسٹال کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہتی پسند ہو جائے گا اگر ویڈیو پسند ہو یہ تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر بھی کلک کر دیں اور دوست کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں یہ ضرور کمنٹس کریں کہ آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگی تو نیکس ویڈیو کے لیے خدا حافظ